جہاوزباللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں ایک مسئلہ کئی دن سے میرے ذہن میں ہے میں نے سوشل میڈیا بھی ایک تصویر دیکھی تھی یہ جو پچھلے دنوں چھ ستمبر کو شاید ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو میں نے ایک تصویر دیکھی تھی میوے شاید کی اور یہ جو کرکٹ کی ٹی میں ہماری ادھر کی ظلمیں ان کے جو مالک ہیں جاوید آفریدی میوے سے ان دونوں سے نہیں ملا یہ میری بدقسمتی ہے ایسا میوے شاید میں بھی نہیں ملنے چاہیے بہرحال وہ تصویر میں نے دیکھی تھی میوے شاید کو شاید لاسٹیئر ملا تھا امتحال سمگہ امتحال جاوید آفریدی صاحب کو بھی ملا اچھا اور بھی بہت سارے نام میں نے دیکھے تھے بہت ساروں کو ٹھیک بھی ملا میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو ٹھیک نہیں ملا لیکن بہت سارے ایسے تھے تو تلکل صاف نظر آتا تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ ان کو کیوں ملے مثلا میں بھی شاید پہ تو میں بات نہیں کر سکتا غریب آج میں بودھا بھی ہو گئے ہوں لیکن میں جاوید آفریدی پہ بات اس لیے کر سکتا ہوں میں ان کو بھی جانتا نہیں ہوں نہ میں ان کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں لیکن ان کو ایک کرکٹ کی ٹیم کے مالک ہونے کی ایسی ایس سے ملے سینیٹر بیرامان تنگی صاحب جی پختون سوری ظلمیں کون سا ظلمیں پشاور ظلمیں پشاور ظلمیں کے وہ یعنی کے مالک ہیں اچھی بات ہے کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ایک میں نے کہیں شاید خبر پڑھی بات میں میں نے جب چیک کیا کہ جی وہ چائنہ سے ان کا بڑا بزنس ہے اس وجہ سے شاید دیا ہے اچھا مجھے نہیں پتا کرکٹ کی وجہ سے دیا ہے چائنہ سے بزنس کی وجہ سے دونوں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر چائنہ سے انہوں نے کو بہت شاندار قسم کا بزنس کیا ہے جس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے تو وہ کوئی تمغہ دینے میں کوئی ہرے جائیں ہیں لیکن پھر یہ بتانا پڑے گا کہ کتنے پیسو کیا آپ نے بزنس رائشہ سینٹر مصدق صاحب پلیز سنیں جی آپ نے کتنے کتنا بزنس کیا ہے جس سے اس ملک کو فائدہ پہنچا ہے ایک دوسری جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ ایوارڈ جو ہوتے ہیں وہ اس بات پر نہیں ملتے کہ آپ نے بزنس کتنا کیا ہے بزنس بہت سارے لوگ اس ملک میں بزنس مہن ہیں جو کر رہے ہیں لیکن ایوارڈ اس بات پر ملتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے اچھا وہ تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ٹیکس دیا ہے کتنا نہیں دیا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو کیوں یہ اتم کا امتیاز دیا گیا ہے اسی طرح نظر فرض کرے اگر چلیں اس وجہ سے نہیں دیا کرکٹ کی خدمات کی وجہ سے دیئے مہرد کرکٹ سے بھی تھوڑا سا تعلق رہا ہے تو بھائی کراچی کنگس کو کیوں نہیں دیا کوٹا گل ایڈیائٹر کے مالک کو کیوں نہیں دیا اسلام آباد ٹائگر جو ہے ان کے مالک کو کیوں نہیں دیا ملتان سلطان کے مالک کو کیوں نہیں دیا لاہور خلندر کے مالک کو کیوں نہیں دیا اور لاہور خلندر کی میں بات اسے میں کبھی میں اس کو جانتا نہیں ہوں جانتا ہوں میں رانا فواد کو یہ بھی مجھے پتا کہ رانہ جواد کا وہ بھائی ہے لیکن میں کبھی ملا نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام ٹیموں میں اگر کسی ٹین کو فوقیت حاصل ہے تو وہ لاہور قلندر اس لیے ہے اس لیے نہیں کہ وہ جیتی جیتی تو وہ بہت کم ہیں اور یہی وہ نکتہ ہے جو اس کو یعنی کہ تھوڑا سپیریر کر جاتا ہے کہ ہارنے کے باوجود انہوں نے کرکٹ کی نہ صرف خدمت کی ہے پورے پاکستان سے کرکٹرز کو اکھٹے کر کے انہوں نے ان کے نہ صرف دو تین انہوں نے شاہنشاہ فریدی ہو گیا یا فخر زمان ہو گیا یا اس طرح کے اور ایک دو کلیر ہے میرے ذہن میں نہیں ہے جنہوں نے بڑا نام روشن کیا پاکستان کا وہ لاہور قلندر سے نکلیں اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے نئی ایک ٹیلنٹ ہنٹ سکیم شروع کی جس کے نتیجے میں ایسے پلیئرس جو ہیں جو بڑے کم عمر بچے جو تھے جو اچھے تھے کرکٹ میں ان کو آسٹریلیاں انہوں نے بھیجا دیگر جگہوں پہ بھیجا تو یہ جنون لیے خدمت نظر آتی ہے تو اگر آپ نے کرکٹ کی بنیاد پہ دینا تھا تو پھر لاہور قلندر کو دیتے بھائی یا اور کسی ٹیم کو دیتے باقی اور بہت ساری ٹیم ہیں ملہ ان کی بھی ٹیم ہیں تو یہ تو سر بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ ہر جگہ کرونی ہیں ہر جگہ دوست کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کی ہوگی ملہب کہ اگر کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پوشیدہ خدمت ضرور موجود ہوتی ہے اس پوشیدہ خدمت کو بابا روان تو میرا بھائی ہے اس سے تو میں نہیں کہوں گا کہ منظر عام پلا ایسی مسئلہ میں آ جائے گا جی جی لیکن یہ ہے بڑی زیادتی دیکھیں میں مسئلن میں ایک بات کرتا ہوں رضا ربانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں ان کو کیوں نہیں دیا آپ کو کیوں نہیں دیا آپ نے کتا اچھا نہیں میں صحیح بات کروں میں سنجید کی صحیح بات میں آپ کے بات کرتا ہوں آپ ایک ہاؤس چلا رہے ہیں یہ ایک دسٹنگوش بات ہے تمغہ امتیاز ہے نا ان کو جو دیا گیا ہے تو دسٹنگشن کسی نہ کسی چیز کی تو ہونی چاہیے بزنس کی ہے تو ٹیکس کتنا دیا ہے کرکٹ کھیلی ہے یا کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس ٹیم نے کرکٹ کی کتنی ترقی میں کردار ادا کیا ہے وہ بھی نہیں ہے آپ اگر یہاں پہ ہاؤس چلا رہے ہیں تو آپ سے اس ہاؤس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہے کوئی ڈسٹنگشن ہے یا نہیں ہے بہر وجہ کے مطلب کہ آپ اندہ باتے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے یہ تو کوئی بات نہیں ہے جناب چیر میں تو میں یہ بات میرے ذہن میں کل بلا رہی تھی بڑے دنوں سے کہ بھائی یہ کس لحاظ سے میں بھی شاید کی دیکھیں میں نے بات نہیں کی مانتے ہیں نا آپ مجھے میں بالکل ڈکھتا ہوں جی جی اس طرح کی بھابی تو اللہ آپ کی گزے کسی اور کو جی جی مشاہد اللہ خان صاحب تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جنہا آپ ذرا اس پر تھوڑا سا غور کریں اور اس کا نوٹس کہیں نہ کہیں پہ ہونا چاہیے اس میں کوئی ڈس لیئر ہونا چاہیے اگر آپ میری بات تو صحیح سمجھتے ہیں اس ہاؤس کی طرف سے اس کو کمیٹی میں بیٹھ دیں وہاں ڈسکس کریں پھر ہاؤس میں رپورٹ دیں بلک پلک بلک پلک تینکیو بیری مچ